بسم اللہ الرحمن الرحیم پلاو بریانی کے لئے جب پیاس کے لچے فرائی کرے تو اس میں توڑی چینی چھڑک دے پیاس جلدی زنیرے ہو جائیں گے سالاً اگر پتلا رہ جائے تو اس میں پانچ یا چے عدد کاجو یا بادام کا پیسٹ شامل کر دے سالاً گاڑا اور خوش ذائقہ ہو جائے گا گریوی سی فالدو پانی خوش کرنے کیلئے چائے کے دو چمچ خاص توے پر حلکہ سبون لے اب اس کی پیسٹ بنا کر سالاً میں شامل کرے اور حلکی آنچ پر پکا لے سالاً گاڑا ہو جائے گا پکونوں کو نرم بنانے کیلئے اس کی امیزے میں دو چائے کے چمچ گرم تیل شامل کرے سخت پانیر کو نرم کرنے کیلئے کچھ دیر نمک ملے گرم پانی میں رکھ دے بند گوپی پکاتے وقت اس کی بو پوری گرم پیل جاتی ہے اگر گوپی پکانے کے دوران پین میں روٹی کا ایک ٹوکڑا رکھ دے تو بو نہیں پیلی گی فریج میں رکنے سے مکن سخت ہو جاتا ہے اگر اس استعمال سے پہلے کش کر لیا جائے تو وہ گرم ٹوست پر بہ آسانی لگنے کے علاوہ میدے کی ڈومیں بھی اچھی طرح گوند جاتا ہے ادرک کا چل کا چمچ سے اتار کر دے کے آپ چوری کا استعمال بھول جائیں گے سیب کیرے اور آڑو کی چلکیں ضائع مت کرے انہیں تازہ دنی ہری مرچوں کے ادرک ناریل نمک اور چینی کے ساتھ ملا کر پیسنے سے لذیذ اور غزائیت سے برپور چٹنی بنتی ہے اسے دہی میں شامل کر کے اور آئیتہ تیار کیا جا سکتا ہے کوئی بھی دال پکاتے وقت اس میں مسالے شامل کرنے سے پہلے اگر توری سی حلدی اور گی یا مکن کا ایک چمچ ڈال کر کچھ دیر پکا لیا جائے تو بلکل منفرد اور ذائقہ دار دال بنتی ہے چہری کی سیاہ تل ختم کرنی کیلئے ایلویرہ جیل اور ناریل کا تیل ایک چھائے کا چمچ کسی کا توری میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لے پھر اس کو سیاہ یا براؤن تل پر لگا کر آدھا گھنٹہ چھوڑ دے آدھے گھنٹے کے بعد تازہ پانی سے مو دولے مسلسل استعمال سے تل ختم ہو جائیں گے گاجر میں وٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اس کا جوس پینے سے آنکوں کی کمزوری دور ہوتی ہے ایک گلاس گاجر کا رس شام کو روزانہ پیے کم از کم چالیس دن تک پیے مغز بادم مکن چینی ہم وزن لے کر اگڑ کر چاٹنے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے اور پرانا نزالہ دردسط اور کمزوری میں بہت مفید ہے کیلے اور شہد کو ملا کر ایک پیسٹ بنایا اور اسے مو کے اندر متاثرہ حصہ پر لگا دے چیو گم کے داکھ چوری کو ذرا سا گرم کر کے پہلے چیو گم اتار دے پیر متاثرہ حصہ پر اسپاٹ لگایا اور سابون سے رگڑ کر دو لے بندگو بھی جب بھی پکائے تو دو کر کٹے کیونکہ کٹ کر دونے سے تمام وٹامنز ضائع ہو جاتے ہیں موسیقی موسیقی